سید زبیر حسین مہاراشتر ایک صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو تو یہ حدیث ایک جزی چیز ہے ایک واقعہ اس میں بیان ہوا صدقہ لیکن احادیث اور قرآن میں جزیات کے زمن میں اصول بیان کیے جاتے ہیں اس پر میں تفصیل سے بیان ریکارڈ کرا چکا ہوں اس میں اصل میں بتا دیا گیا ہے کہ صدقہ تو ایک مثال ہے یعنی میت کے لیے بھی نیکی کی جا سکتی ہے جیسے صدقہ ایک نیکی ہے تو کوئی بھی نیکی کر کے میت کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھیں اجتماع کے لیے بقاعدہ دلیل الگ سے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ فجر کی دو سنتیں جماعت سے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نبی سے جماعت سے ثابت نہیں ہے زہر کی سنتیں زہر کے بعد کے نوافل یہ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے آپ کیونکہ جماعت سے ثابت نہیں ہے تو اجتماع جب بھی کسی کام کا ہوگا اس کے لیے الگ سے دلیل چاہیے تو ہمارے پاس میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کیا جائے اس کی ہمارے پاس صحابہ سے تابعین سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہیں بھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا حضرت ابو بکر کا جب انتقال ہوا تو حضرت عمر نے قرآن خانی کی حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت عثمان نے قرآن خانی کی کہیں بھی نہ کوئی مرفوع حدیث بھی نہیں ہے کوئی موقوف حدیث بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور چاروں عائمہ جو ہمارے بڑے محققین تھے ابو حنیفہ مالک شافی عحمد بن حمل رحمہم اللہ تعالی ان کی ریسرچ بھی ایسی نہیں ہے ان کی کتابیں بھی اس سے خالی ہیں اس لئے علماء کہتے ہیں کہ عصال سواب کے لیے اجتماعی سطح پہ قرآن خانی کرنا یہ بدت عمل ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اپنے طور پر جسے پشتوں میں کہتے ہیں بھئی اخپل طریقے سے کوئی بھی نیکی کر کے میت کو سواب پہنچا سکتا ہے چاہے وہ قرآن ہو چاہے بہتر تو یہ کہ جو حدیث میں جس کا ذکر ہے صدقہ اس کو فوکس کرنا چاہیے لوگ آج کل صدقہ تو خیرات کرنی رہے جس کا حدیث میں صرحاتن ذکر ہے جس کا صرحاتن ذکر نہیں ہے قرآن پڑھنا یا نوافل پڑھنا میت کے لیے اس کو زیادہ فوکس کرنے تو ٹھیک ہے اس کا صرحاتن نہیں اشارتن ذکر ہے لیکن جس چیز کا صرحاتن ذکر ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے صدقہ خیرات کا حدیث میں منصوص ہے یہ تو اس لئے میت کو سواب پہنچانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میت کے لیے صدقہ تو خیرات کیے جائیں اور وہ بھی انفرادی طور پر اور جیسے حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ یہ ہے کہ دائیں سے دو تو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے تو کونہ کھدوا دیں میت کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا مسجد بنوا دیں یا مسجد میں کوئی کام کروا دیں یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا میت کے لیے یا کوئی بھی خیر کا کام آپ کریں گے انشاءاللہ جس میں آپ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو یہ بڑا صدقہ جاریہ ہوگا جب تک وہ کام چلتا رہے گا میت کو بھی سواب ملتا رہے گا تو اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے آج کل زیادہ زور قرآن خوانیوں پہ ہیں وہ سستے میں ہو جاتی ہے اس میں پھر آگے وہ بھی ملتی ہے بریانی بھی پکیوی ہوتی ہے کھانا پینہ بھی ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتی ہے لوگوں کی یہ نیت تو نہیں ہوگی لیکن شاید بعض لوگوں کی یہ ہی نہیں ہے تو تو اس لیے زیادہ فوکس اسی کو کریں جس کا حدیث میں ذکر ہے اور اپنے طور پر کوئی قرآن پڑھے تو بہت اچھی بات ہے اخپل طریقے سے اجتماعی سطح پہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہاں جو قرآن خوانی ہوتی ہے برکت کے لیے جیسے کسی نے نیا گھر بنایا نئی دکان بنائی تو اس میں برکت کے لیے لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں وہ جائز ہے وہ اس لیے جائز ہے کہ وہ رقیہ ہے برکت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ اس کا تعلق رقیہ سے رقیہ ایک علاج ہے وہ عبادت نہیں ہے تو رقیہ کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی آیتیں ہیں کوئی بھی طریقہ بطور رقیہ کیا جا سکتا ہے تو بعض علماء تو اس کے بھی قائل نہیں ہے کہ برکت کے لیے بھی قرآن خوانی اس لیے جائز نہیں کہ لوگ اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں اور وہ عصال سواب والی قرآن خوانی اور برکت والی قرآن خوانی میں لوگ فرق نہیں کرتے تو اس سے بدد کی ترویج ہوتی ہے جو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی تھے ہمارے شیخ تھے ان کی یہی رائے تھی کہ برکت کے لیے قرآن خوانی بھی جائز نہیں ہے بلکہ اپنے طور پر اس میں جو ہے برکت کے لیے آپ قرآن پڑھیں اپنے طور پر اور وہ کہتے تھے سب سے بہتر تو یہ گناہوں سے بچیں اور امانداری سے آپ دکان میں تجارت کریں تو یہ سب سے بڑی برکت کی چیز ہے قرآن خوانی کروا لیتے ہیں انگلے دن سے کسٹمر کو ٹھگنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ برکت ہو جائے گی اور جانداروں کی تصویریں لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں جو برکت کو ختم کر دیتی ہیں سب سے بڑی بات یہ نافتول میں کمی کرتے ہیں جھوٹ بول کے تجارت کرتے ہیں لیکن بہرحال جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ برکت کے لیے کوئی قرآن خوانی کرنا چاہے تو اس کا تعلق چونکہ رقیہ سے لہذا اس کی گنجائش ہے لیکن اسال سواب کے لیے قرآن خوانی کی گنجائش نہیں ہے